ہیلو اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئے ہوگی آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے ایک تو گرمیوں میں ولوگنگ کرنا بڑا مشکل ہے مجھے پتہ ہے پچھلے دو تین ولوگ سے جیسے ہی میں ولوگ سٹارٹ کر رہا ہوں آتے کے ساتھ ہی میری بات ایک ہوتی ہے کہ ہائے یار گرمی ہے لیکن یار مزاق کے علاوہ بڑی تیز گرمی ہے جینین سچ میں گرمی ایسی لیول کی ہے میں آپ لوگوں کو کیا بتاؤں سٹیم شام کے پانچ بجرے ہیں لیکن بندہ باہر نکل ہی نہیں سکتا ہے دل کرتا ہے ایسی میں بیٹھا رہا ہے بس ایسی سے باہر نکلے ہی نہیں نہ کچھ کھانے کا دل کر رہا ہے نہ کچھ پینے کا دل کر رہا ہے ابھی میں نانے گیا ہوا تھا نہ دو کہ میں فریش ہوا ہوں نہ آیا میں کیسے ہوں جیسے ہی میں نے پانی نکالا ہے ٹپ میں پانی آیا ہے بھئی میں پانی کو ہاتھ بھی نہیں لگا سک رہا تھا وہ اس لیے ہمارے جو گھر کی ٹینکی ہے وہ اوپر چھت پہ لگی ہوئی ہے تو وہاں سے جب گرم پانی آیا ہے تو میں یقین کریں نہ نہیں پا رہا تھا پھر میں نے کیا کیے میں جا کے فریش سے میں نے دو ڈونگے برف کے نکالیں اور وہ جا کے ٹپ میں ڈالیں پھر جا کے میں نہ آیا ہوں پھر اینیویز ویلکم بیک ٹو این ایدھر ولوگ جس جس نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کر کے بیر لائکن کو دبائیں گرمی بہت زیادہ ہے تو اس وجہ سے ڈیلی ولوگ نہیں آپ آ رہے ہیں آپ لوگوں کو پتہ ہے ہر جگہ پہ گرمی لگی ہوئی ہے اب بھی ایسی گرمی ہے کہ میں تھوڑا سب باہر نکلا ہوں پسینے آنا سٹارٹ ہو گئیں دل کرتا ہے بس ایسی میں ہی بیٹھے رہا ہوں دو دن سے نہ میں نکلا ہوں گھر سے باہر نہ میری سویٹی نکلی ہے ہم دونوں جو اینا ریسٹ پہ تھے کیونکہ گرمی بہت زیادہ تھی سوچا کہیں چلتے ہیں گھومتے پھرتے ہیں بڑا ٹائم ہوئے آپ لوگوں کو بھی بور کیا ہوئے میں نے تو لیٹس گو سویٹی بھی دیکھتے ہیں دو دن سے بیچاری باہر کھڑی بھی یہ گندی ہو گئی ہوگی نہ کپڑا لگائے نہ کچھ بھی اسے نہیں لگائے چلتے کو بھی اب میں نے کہا تھا کہ گاڑی صاف کرو اس کو میں نے منع کیا ہوئے کہ گاڑی کو ہاتھ نہیں لگاؤ اس بیچاری کی حالت دیکھو بھائی دو دن سے بیچاری کھڑی بھی تھی باہر کیا حالت ہو گئی اس کی دو دن سے اس کو جو نا میں نے نہیں نکالا ہے بالکل یہ چیک کرو وہاں سے ساری مٹی سے بھری بھی ہے آگے سے بھی ساری مٹی در سے در سے ساری مٹی مٹی بھی ہے اب اتنی مجھے حمد نہیں ہے کہ میں سے صاف کروں تو میں نے بلک سوٹ پہنا اوپر سے گھر میں نے سے ہاتھ لگایا تھوڑا سا بھی صاف کیے میں جو ہے خود تو خود کپڑی بھی سارے پانی ہو جانے میرے تو خیر پلال اس کو چھوڑتے ہیں ایسے ہی جیسے یہ ویسے ہی صحیح ہے اندر سے صاف ہے نا بس صحیح اندر سے صاف رہے باقی مسئلہ نہیں ہے کرمی اتنی ہے سوچ رہا ہوں کیا کروں اید والے دن بندہ کیا کریں اید والے دن میں تو سوچ رہا ہوں جو ہے میں جا کے سویمنگ پول میں کہیں جا کے اپنی اید مناؤں میں جو ہے نا یہی سوچ رہا ہوں کرمی جو ہے نا بہت زیادہ ہے بندہ شام کو نکلتا ہے ایک تو ہمارے گاؤں سے سٹی اتنی دور ہے اور ہمارے گاؤں میں کچھ ملتا بھی نہیں ہے ایسا جو بندہ جو ہے نا کچھ کھائے پیئے ہمیں کچھ بھی کھانے پینے کے لیے فاس فوڈ وغیرہ یا ڈاننٹس کچھ بھی آج جو ہے نا ڈاننٹس کھانے کا میرا بڑا دل کر رہا ہے تو وہ بھی جو ہے نا جکہ آباد میں ملتے ہیں نہ ڈیرہ آلائر میں ملتے ہیں نہ کہیں پہ بھی وہ بھی شاید میڈ سٹی پہ ملتے ہیں زیادہ مجھے پتہ نہیں ہے اور اید ویسے ہی سار پہ آنے والی ہے تو میں سوچ رہا ہوں اید والے دن جو ہے نا جا کے کہیں پانی میں گز جاؤں کسی سویمنگ پول کا سائیڈ پکڑ کے اس کے اندر جو ہے نا اید اپنی گزارتیں دیکھتے ہیں کیا سین بنتا ہے لیکن سیریسلی یار بڑی گرمی ہے لازٹ بلوگ میں آپ لوگوں نے دیکھا تھا میری سویٹی کا جو ہے نا بھائی فلیگ جو ہے نا ٹوٹ گیا تھا ہوا سے تو وہ جو ہے نا میں نے سیٹ کروا لیا تھا میں جو ہے نا گیا تھا درزی کے پاس وہاں سے جو ہے نا میں نے فلیگ اچھی طرح جو ہے نا سلوا لیا تھا اب جو ہے نا آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اوکے اوکے بلکل مجھے یار یہ ایل سی ڈی بھی جو ہے نا چینج کرنی ہے اوریجنل ٹیپ لگوانا ہے لیکن کوئی مل نہیں رہا ہے کوئی ایسا ملے جس کے پاس اوریجنل ٹیپ ہو گاڑی کا اور وہ ٹیپ میں لوں اور یہ ایل سی ڈی اور ساتھ میں جو بیک کیمرہ ہے وہ اسے جو ہے نا میں لے دیکھتے ہیں اگر کوئی نہیں ملا تو ہم لوگ جو ہے نا ٹیپ نیا لے کے اس میں لگائیں گے اور ایل سی ڈی جو ہے نا نکال دیں گے ہاں کی راستہ ہمارا یہی ہے اور بادل بھی بھئی آ رہے ہیں پارش ہو جائے نا یہ بلا راستہ خراب ہو جاتا ہے بلکل کیچڑ ہو جاتا ہے یہاں پہ ابھی سامنے سے جو ہے نا چل کے اپنی گاڑی کی ٹائروں کی ہوا جو ہے نا برابر کرواتے ہیں پتہ نہیں کتنی ہوا ہے اس میں بڑے ٹیم سے چیک نہیں کروا ہے کوئیٹا میں لاس ٹیم چیک کروا ہے تھا بس وہ بھی جب میں زیارت جا رہا تھا وہ یہاں ٹری آگیاں اٹھا بھی بادل بھی جو ہے نا بڑے لیول کے آ رہے ہیں یہ رکشی والا بائسہ بیچ میں کسی آگیا ہے اور بھی راونگ سائیڈ سے یہ بیٹھا ہے کیا ہے تب یہ سیٹ ہے جہاں پہ جو ہے نا گھنے کا جوس پی رہے ہیں آگے میں جا رہا تھا تو میں نے کہا یہاں سے جو ہے زیارت چچکا ہو جاؤں بڑا تین موے سملا رہی تھا بیٹھو گھنے کا جوس پی چھیں گھنے کا جوس پی چھیں پہ رہا بھنے کے سب پھنے آگے ہیں ہے جو سو ہے رہا پی کے وہاں سے میں نکل آیا تھا اب یہاں پہ چل کے پٹرول ڈلواتے ہیں سویٹی میں دو سیل رہ گئے ہیں بس دیکھتے ہیں لیٹر کتنے کا چل رہا ہے حالات اور صورتحال خراب ہوتی جا رہی ہے بارش کا بھی امکان ہے اور پٹرول چل رہا ہے دو سو پینٹیس روپے پہلے دو سو روپے لٹر تھا ابھی دو سو پینٹیس ایک دو دن پہلے یہ پٹرول دو سو روپے لٹر چل رہا تھا اچانک دو سو پندرہ روپے ہوگا پھر دو سو بیس پھر کرتے کرتے ابھی دو سو پینٹیس روپے ہوگی کبھی میں نے ہزار روپے کا فیول ڈالا ہے گاڑی میں اور صرف ایک ہی سیل آئے پہلے دو سیل تو پہلے ہی تھے اس میں اور اب صرف ایک ہی سیل اوپر ہوئے باقی حالات جو ہے نا خراب ہو گئے موسم خراب ہو گئے مٹی چل رہی ہے باہر بہت دیز ہوا سٹارٹ ہو گئی ہے فلیگ سے آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں تو بھائی میں جو ہے نا ڈاریکٹ گھر آگیا سیدھا بادل تھے موسم خراب تھا آگے نہیں جا پایا مجھے جانا تھا آگے آج جو ہے نا موڈ تھا ڈوننٹس کھانے کا بٹ آگے نہیں جا پایا اور گاڑی کے بھی ایک دو کام کروانے تھے وہ بھی نہیں ہو پایا تو خیر کل ہم لوگ جائیں گے سٹی کی طرف تھا میں تو وہاں سے مجھے گھر سے کال آگے کہ جلدی آؤ گھر میں جو ہے نا لیول کی کڑائی بھی بنی ہے اور بریانی بھی بنی ہے تو میں نے کہا واہ بھائی مزے ہو گئے تو پر ڈاریکٹ جو ہے نا اڑتا ہوا میں گھر پہ ابھی کھانا کھانا کھاتے ہیں یہ جو ہے نا بھائی ابھی میرا بنا رہے بریانی بن چکی ہے بن چکی ہے کڑائی بھی اس میں بنائی ہے یہ آپ نے بنائی ہے وہ گرمی ہے ہاں گرمی کدر ہے جار گرمی نہیں ہے جار کدر ہے گرمی کیا بات ہے یہ تو بریانی لیول کی لگ رہی ہے ساتھ میں کڑائی بھی لیول کی لگ رہی ہے ابھی کتنا ٹیم ہے اس میں تلکے کھائیں بھوک لگی ہے چلیں آج 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 یہ بریانی اور یہ کڑائی جو ہے نا آج بنائی ہے بھائی نے کھا کے بیٹسٹیں کیسے خود کی بنائی بھی خود کو اچھی لگے گی کیا بات ہے میری خود میں بتا ہوں گا نا کھا کے کیا بات ہے آپ کی زبرتست اچھی بڑھنی ہے تو پھر ایسے میند کیے پسینہ بہا ہے واقعی واقعی کھانا وغیرہ کھا کے میں نکل آئے تھا باہر کولڈرنگ پینا ویسے میں نے چھوڑ دیئے لیکن آج بریانی اور کڑائی کھائی تو مو دور تھا ڈیو پینے کا تو میں نے اپنی شاپ کھول کے ڈیو ایک عدد نکال دی میں نے کہا آج بوتل پیتے ہیں ویسے بوتل پینا بالکل میں نے ختم کر دیئے چھوڑ دیئے تو میں نے کہا آج بھائی پیئیں گے تو ابھی یہ ڈیو پی کے ہم جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں درزی کے پاس کپڑے دینے مجھے پتہ ہی نہیں تھا میں نے کپڑے لیے پچھلی اید کی طرح میں نے اس دفعہ بھی کپڑے خود نہیں لیے تو ابو نے ہی کپڑے پیئے ہوئے تھے تو ابھی کھانا کا کے جیسے ہی میں نکلا تو ابو نے کہا بھائی کپڑے شپڑے لیے میں نے کہا نہیں مجھے تپتہdfا Pear bênی یاد ہی نہیں کہا ابو نے کہا تمہارایا ہے فراہ منزل اید قال ابو نے جوہ socialistی ایک جوڑا میرے لیے لیے تھا کہتے ہیں عید کی دن پہنو باکہ تم پہنو نہیں پہنے تمہاری مرضی ہے کیونکہ ابو پشلی عید سے مجھ سے ناراض ہے پشلی دفعہ بھی کپڑے میں نے نے لیے تھے تو ابو نے جوہ چوس کپڑے اور جوٹے بھی جوہ ساتھ میں ہمارا بھائی بھی چل رہا ہے پہلے نہیں آرہا تھا ابھی کہتے ہیں چلتے ہیں ساتھ میں یہ کہ قردی کپڑے لیتا بھی ہے مجھے نہیں لگتا کہ لے گا عید میں دن کے تنے دو عطی اس عطیتے زیادہ لوگ کپڑے نہیں بنواتے ہیں ہو سکتا ہے ایک ان پاس جگہ ہو چھوٹی عطیت تو یہ نا وزورش کے زیادہ ہوتی ہے پیچھوں میں چل کے دیکھتے ہیں کیا پتا ہو کیا پتا ہو کھانے اٹھا لگے دا یہاں پہ نزدی کے درزی درزی بند ہے درزی بند ہے بھائی درزی بند ہے ساری آگے آگے سرف چل ادھر بھی ہے ایک دو یہ بھائی ایک درزی کھلا ہوئے زین ٹیلر اور اور کی سوٹیمز رنی کروانی کوئی بس 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 سائی اتنا کپڑے بھائی فائنلی دے دیئے گرمی تھی اتنی پائر آئی آئی آج کا ہمارا جو ولوگ تھا وہ یہی تھا یہاں پہ میں فلوگ کو اینڈ کر رہا ہوں لائک اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی دے پانا انشاءاللہ آپ سب سے ملاقات ہوتی ہے نیکس لاغ میں اپنا بہت سارا خیال رکھیں تب تک کے لئے اللہ حافظ